ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے how to know all passwords save in your google account in pc laptop or window آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے save کیے ہوئے passwords جو google account میں ہیں وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی application facebook instagram آپ کا twitter account آپ کے google کے سارے email addresses id password آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت بڑی ہونے والی ہے اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند learning والی ویڈیو ہونے والی ہے تو چینل کو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں bell notification کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو سے فیضیاب آپ ہوتے رہیں اور سیکھتے رہیں اور آپ کو زندگی میں کسی قسم کی مشکل نہ آئے سو دوستو اب ہم اپنی ویڈیو کا مکمل آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے دوستو آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے google کے password کو save کیا ہوگا تو پھر ہی آپ اس کو دیکھ سکیں گے جب آپ اپنی کوئی بھی ID بناتے ہیں تو اس کو کس طرح سے save کرتے ہیں وہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پہلی والی جب پھر آپ نے password ID save کیا ہوگا تو پھر اس کو آپ دیکھ سکیں گے سو اب میں آپ کے سامنے ایک unique practical simple آسان لفظوں میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اپنا save کیا ہوا password جو ہے وہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ google کھول لینا ہے جی ٹھیک ہے جیسے میں کھولتا ہوں جی google.com تو جیسے ہی google.com آپ کے سامنے open ہو جائے گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے google.com open ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے three dots کے اوپر یہ جو آپ کو side پہ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ میرا arrow کا نشان ہے اس کے پر click کریں اور تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا setting تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا آپ کا page جو ہے وہ کھل جائے گا آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے یہاں پہ جا کے click کیجئے گا ٹھیک ہے اور ایک slash لکھئے گا slash لکھیں اور یہاں پہ لکھیں password تو نیچے جیسے آپ p لکھیں گے جیسے p لکھیں گے تو نیچے یہ والا جو ہے آپ کے پاس passwords type کر لیں یا select کر لیں تو جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا پیج اوپن ہو جائے گا اب اگر تو آپ نے شروع میں یہ دونوں آن کیے ہوں گے جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتائے ہیں جس کا آپ کے سامنے جو ہے وہ تھامنیل بھی چل رہا ہے تو جب آپ نے یہ والے دونوں آپشن ہے یہ آن کیے ہوں گے تو دیکھو کتنے پاسورٹ ہیں جو میرے ادھر سیوڈ ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی لیکن پھر بھی میں ڈائری پہ بھی لکھتا ہوں جس کا میں چاہوں اس کا میں یہاں پہ دباؤں گا اور میرے سامنے پاسورٹ شو ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے چونکہ میں نے پن رکھی ہوئی ہے وہ مجھے پن مانگے گا میں یہاں پہ پن دوں گا اور وہ مجھے پاسورٹ دکھا دے گا تو یہ تھا وہ طریقہ کہ آپ کس طرح سے گوگل کے اندر یا گوگل اکاؤنٹ کے اندر ای میل کے اندر کس طرح سے آپ اپنے سیوڈ پاسورٹ کو دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ